اسلام علیکم میورز ویلکم ٹو دا چینل ٹو ڈیس فرینڈ ملالا یوسف صحیح جو کہ بارہ جولائی انیس سو ستانوے کو منگورہ سوات ویلی پاکستان میں پیدا ہوئی انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی جس کی وجہ سے تالیبان کے ایک حملے میں وہ شدید زخمی ہوئی اس وقت ان کی عمر محض پندرہ برس تھی انہیں علاج کے لیے بیرو نے ملک لے جایا گیا چہانہوں نے صحت مند ہونے کے بعد اپنی تعلیم چادی رکھی اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم اور بچوں کے حقوق کے لیے بھی کام کرتی رہی جس کی وجہ سے انہیں دو ہزار چودہ میں نوبل پرائیس سے بھی نواز آ گیا اس طرح امن کا نوبل نام حاصل کرنے والے وہ دنیا کی کم عمر ترین شخصیت ہیں اور پاکستان کی یوت کے دلوں میں بسی ہوئی ہیں لیکن گزشتہ دنوں ملالا یوسف زہی نے برطانوی فیشن میکزین بوک کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مختلف معاملات سمیت شادی کے موضوع پر بھی بات کی ہے اور یہی وہ موضوع ہے جس پر ملالا کے بیان پر تنازعہ پیدا ہو گیا ہے پاکستان میں یہ معاملہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے انٹرویو کے دوران ملالا نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اگر آپ کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو شادی کے کاغذات پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی ملالا کا کہنا تھا کہ دیگر ماں کی طرح میری والدہ بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنا تم نے شادی کرنی ہے شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے ملالا کے اس بیان کو سوشل میڈیا پر خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ادھکارہ مطہیرہ کو ملالا یوسف زی کا بیان پسند نہیں آیا انہوں نے ملالا پر تنقید تو نہیں کی لیکن اپنی طویل انسٹرائی سٹوری میں نکہ اور شادی کی احمد پر زور دیا ہے جس کی وجہ سے سارفین کا کہنا ہے کہ مطہیرہ اسلام اور نکہ کی احمد کے متعلق ملالا سے زیادہ بہتر جانتی ہیں ایک سارف نے لکھا دو ہزار بارہ میں لگنے والی گولی نے ملالا کے دماغ پر دو ہزار اکیس میں اثر کیا ادھکارہ وینہ ملک ملالا کے اس بیان پر کافی غصے میں نظر آئیں انہوں نے ٹویٹر پر اپنے غصے کا اظہار بھی کیا لوگوں نے ملالا کے خیالات اور لباس پر تنس کرتے ہوئے انہیں منافق قرار دیا پشاور کے مشہور مسجد قاسم علی خان کے مفتی شہاب الدین پوپل ضئی کے جانب سے ملالا یوسف ضئی کے والد سے سوال کیا گیا کہ جناب کل سے سوشل میڈیا پر ایک خبر زیرے گردش ہے کہ آپ کی بیٹی ملالا یوسف ضئی نے رشتہ ازدواج کوئی اکثر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ پارٹنرشپ کی جائے نہ کہ نکاح اس بیان سے ہم سب شدید اس طرح میں مبتلا ہیں آپ وضاحت فرمائے اس کے جواب میں ملالا یوسف ضئی کے والد زیاود دین یوسف ضئی نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں میڈیا اور سوشل میڈیا نے ان کی انٹرویو کے اقتباس کو سیعہ کو سباق سے نکال کر تبدیل کر کے اپنی دعویلات کے ساتھ شیئر کیا ہے اور بس امید ہی کہ ملالا آئندہ انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گی کہ وہ کس ملک مذہب اور معاشرے کے اقاسی کرتی ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کبھل آئیکن پرس کرنا بلکل مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنی کمنٹ سے آگاہ کیجئے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ